اسلام علیکم فرینڈ تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج کی میک اپ لوگ جو ہے وہ سمپل سی ہے آپ کسی بھی پارٹی کے لیے ڈے اور نائٹ کسی بھی فنکشن کے لیے آپ یہ لوگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم برو بون ایریا کو ہائلائٹ کریں گے اور اس کو ہم سلور کلر کے ساتھ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو گول کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں کیونکہ گول کلر میں ہی آئی میک اپ کر رہی ہوں تو اس وجہ سے میں یہاں پہ سلور کلر ہی لگاؤں گی اور آپ بھی سلور کلر لگائیں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا تو اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد ہم جو ہے لائٹ سے پنک کلر کے ساتھ اپنے کریس ایریا کو بلینڈ کریں گے تاکہ وہ تھوڑا سا جو ہے انہینس ہو جائے اور اس کی بھی بلینڈگ آپ کو بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے کیونکہ بلینڈگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے آئی میک اپ لوگ میں تو آپ کی بلینڈگ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اور نیکس جو ہے ہم یہ گولڈن کلر جو ہے پوری آئی لیڈ ایریا پہ لگائیں گے اور اچھے سے اس کی بلینڈگ کریں گے آپ چاہے تو بریش کے ساتھ بھی بلینڈگ کر سکتے ہیں چاہے تو فنگر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کی بلینڈگ جو ہے وہ بہت نیٹ ہونی چاہیے اور بہت اچھی ہونی چاہیے جی تو ہماری بلینڈگ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور ہم گلیٹر کلر جو ہے وہ یہاں پہ لگائیں گے آپ کوئی سا بھی گلیٹر کلر لگا سکتے ہیں میں سلور کلر لگا رہی ہوں تو ہمیں اسے بالکل آئی لائنر کے جیسے لگانا ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ تھک کر کے لگانا ہے تاکہ جب ہم آئی لائنر لگائیں اور لیشز وغیرہ لگائیں تو یہ بھی تھوڑا سا نیچے سے نظر آئے اور اسی طرح ہم لور جو ہے انر پہ بھی لگائیں گے اور اس کو یہاں پہ پورے پہ جو ہے اچھے طریقے سے بلینڈنگ کریں گے ہاں جی تو اب ہم لائنر لگائیں گے میں مارکل لائنر یوز کر رہی ہوں آپ جیل لائنر بھی لگا سکتے ہیں اور آپ کو اس کو کس طرح سے کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی پہلے سے جو ہے ہلکی سے ایک ڈراؤ کریں گے لائنز اور اس کے بعد اس کو فل اپ کریں گے اور آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے فل اپ کریں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کتنا اس کو بولڈ بنانا ہے اور اس حساب سے پھر آپ اس کی کریشن کر سکتے ہیں جب بھی آپ کوئی لائٹ کلر کا آئی شیڈ لگاتے ہیں یا آئی شیڈ کی جو آپ کی لکھ ہوتی ہے وہ تھوڑی لائٹ ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لائنر کو تھوڑا سا انہینس کر کے لگائیں تھوڑا سا بولڈ لگائیں گے تو لائنر کیس کی وجہ سے آپ کی آئیس کی پوری لک جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور وہ بہت اچھی لگتی ہے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے لائنر کو کمپلیٹ کر لیا اور اس کی یہ جی فائنل لوک ہے اور اب ہم اس پہ مسکارہ لگائیں گے اور مسکارہ کا ہمیں ڈبل کوٹ کرنا تو کیونکہ ڈبل کوٹ کرنے سے ہماری لیشز ہیں وہ جو نیچرل لیشز ہوتی ہیں وہ وہ تھوڑی سی تھک لگنے لگ جاتی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اس کا ڈبل کوٹ کرنا ہوتا تو ڈبل کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے وائٹ کلر کی پینسل ہم آئیس کے اندر لگائیں گے کیونکہ اگر بلیک لگائیں گے تو وہ بھی اچھی لگے گی لیکن وائٹ کے ساتھ تھوڑی سی آئیس جو ہے وہ کھلی کھلی لگتی ہیں اور کیونکہ ہم نیچے اس کے کوئی بھی کلر نہیں لگا رہے ہیں آئیس کے تو اس وجہ سے صرف وائٹ پینسل لگا رہے ہیں تو آئیس کو اچھے طریقے سے آپ اپنی آئیس میں لگائیں اور پھر اسی طرح سے ہم لور لیش پہ بھی مسکارا کا کوٹ کریں گے اور اپر لیش پہ بھی کریں گے ڈبل کوٹ اور اس طرح سے ہماری جو ہے لیشز جو ہے ہیوی ہیوی اور اچھی لگیں گی لیکن ہم فیک لیشز بھی لگائیں گے تو اس کے بعد یہ جی ہم نے فیک لیشز لگا لیا اور آج میں نے یہ لیشز بھی تھوڑی سی تھک لگائی ہیں کیونکہ مجھے اس کی لک جو ہے تھوڑی ہیوی ہیوی چاہیے تھی اور کیونکہ بہت سمپل سا آئ جیسے میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا جو ہے وہ آئیس جو ہے ہیوی لگیں اور شاپ لگیں تو اس وجہ سے میں نے یہ والی لیشز لگائی ہیں آئی تینک کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اگر میں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا کیا رکھے گا